مبین احمد نظیر احمد انساری ایم جی ویز آرٹس کومیس اور سائنس کالیج مالگاو سیٹی دیپارٹمنٹ آف اردو سبجیکٹ اردو سیمیسٹر فرس کلاس ایف وائی بی کوم ٹوپک ترپی پسند تحریک اور اردو افسانہ ہمارے سلیبس میں فن افسانہ نگاری شامل ہے اسی کے ساتھ ساتھ اردو ادب میں جن تحریکوں نے اثر ڈالا اردو ادب پر اور خاص طور پر فن افسانہ نگاری پر اس کا متعلیہ کرنا بھی ہمارے نساب کا حصہ ہے اسی لحاظ سے آج کے ہمارے لیکچر کا موضوع ہے ترقی پسند تحریک اور اردو افسانہ آئیے سب سے پہلے ہم ایک نظر ڈالتے ہیں ترقی پسند تحریک پر پھر اس کے بعد آگے اس کے اثرات کا متعلیہ کریں گے علیگر تحریک کے بعد جس تحریک نے اردو ادب کو سب سے زیادہ متاثر کیا وہ ترقی پسند تحریک ہے علیگر تحریک نے عوام اور خواس کو خواب غفلت سے بیدار کیا تو ترقی پسند تحریک نے مہنت کش انسانوں کے سروں پر عظمت کی دستار باندھی یہ ترقی پسند تحریک ہی کی دین ہے کہ اردو ادب میں خیت کھلیانوں کی سوندھی کشبو اور مہنت کش تبقے کی جفا کشی سرمایہ داروں کہ استحصال کے خلاف ڈٹ جانے کا حوصلہ ہمیں ادب کے گلیاروں میں دکھائی دیتا ہے علیگر تحریک سنی اسوی اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی کی شکست و ریخت کا رد عمل تھی تو ترقی پسند تحریک پین الاقوامی ستے پر غریبوں مزدوروں اور مہنت کشوں کے استحصال اور خاص طور پر برطانوی سامراج وہ آمریت کے نتیجے میں وجود میں آئی اس تحریک نے انسانی زندگی کے ساتھ ساتھ زبان و عدب پر بھی گہرے اثرات مرتب کیے اس تحریک کے زیر اثر وجود میں آنے والا عدب آج بھی شاہکار کی حیثیت رکھتا ہے آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے تحریک کی سے کہتے ہیں اور پھر اس تحریک نے اردو افسانے پر کیا اثر ڈالا تحریک کے لگوی معنی حرکت دینے اور ہلانے کے ہیں حرکت تبدیلی اور تغیر کی متقاضی ہوتی ہے دوسرے الفاظ میں تحریک وہ عمل ہے جس کے ذریعے جمعوت کی کیفیت ختم ہوتی ہے عدب میں ہر دور میں کسی نہ کسی تحریک اور رجحان کا اثر نظر آتا ہے تحریک اور رجحان میں بڑا فرق ہوتا ہے تحریک ایک منظم باقاعدہ اور اجتماعی جدو جہد کا نام ہے جد کے رجحان غیر منظم بے قائدہ اور انفرادی طور پر تشکیل پاتا ہے عدب میں تحریک اور رجحانات وقوب عزیر ہوتے رہتے ہیں عدبی تاریخ کا کوئی دور تحریکات اور رجحانات سے خالی نہیں رہا ہے عدب کو زندگی سے قریب لانے اور اسے زندگی کا آئینہ و ترجمان بنانے میں ترقی پسند تحریک کا کردار ناقابل فراموش ہے ترقی پسند تحریک کا سرچشمہ انقلاب روس تھا لندن میں زیر تعلیم نوجوانوں نے اسی سے متاثر ہو کر ایک عدبی حلقہ تشکیل دیا جس کی سرگرمیوں سے متاثر ہو کر سجاد زہیر نے ہندوستان میں ترقی پسند انجمن قائم کرنے کی کوشش کی لندن کی انجمن کا پہلا اجلاس نون کینگ ریسٹوران میں ہوا جس میں ساری دنیا کے فنکاروں سے اپیل کی گئی کہ وہ ظلم جبر اور پھستائیت سے انسانیت کو بچانے کے لیے اپنے قلم کا استعمال کریں اس انجمن نے اپنا ایک منشور بھی پیش کیا تھا جسے منشی پریم چند نے اپنے رسالے ہنس میں اکتوبر انیس سو پہتیس میں شائع کیا تھا انیس سو چھتیس میں ترقی پسند انجمن کے پہلے اجلاس کی صدارت بھی پریم چند نے کی تھی یو تو اس تحریک نے عدد کی تمام اصناف پر اثر ڈالا لیکن افثانہ اس سے بطور خاص متاثر ہوا پریم چند پہلے قلمکار ہیں جنہوں نے اردو افثانے کو زندگی کی حقیقتوں سے روشناس کرایا اس کی واضح مثال ان کا پہلا افثانوی مجموعہ سوز وطن ہے بعد میں ترقی پسندوں نے پریم چند کی اسی روایت کو آگے بنایا ترقی پسند تحریک عدب کو زندگی اور اثری منظر نامے سے جوڑنے کی تحریک کا نام ہے ترقی پسند افثانہ نگاروں میں کرشن چندر کی شخصیت سب سے نمائیہ ہے ان کے افثانوں میں مقصدیت کے ساتھ ساتھ رومانویت بھی ہوتی ہے راجندرے سنگ بیدی بھی ترقی پسندوں کی سفے علا میں شامل ہیں ان کے افثانوں میں غم کی زیری لہریں قاری کو متاثر کرتی ہیں سعادت حسن منٹو نے اپنے افثانوں میں ان موضوعات کو برتا ہے ان موضوعات کو پیش کیا ہے جو اس زمانے میں ہی کیا اب بھی شجر ممنوع سمجھے جاتے ہیں انہوں نے سماج کی اخلاقی معاشی اور نفسیاتی زندگی کی بہترین اکاسی کی ہے اپنی تخلیقات میں سماجی اور معاشرتی برائیوں کو منوان پیش کر کے ان پر کڑا تنز کیا ہے لیکن یہ بات بھی ملہوظ رہے کہ ان کی یہ حقیقت نگاری و حاشیت و اریانیت کی سرحدوں میں داخل ہو گئی ہے تقسیم کے وطن کے بعد بھی ہجرت فسادات فرقہ وارانہ تعصب غربت وحشت ظلم و بربریت وغیرہ کو بھی افثانہ نگاروں نے موضوع بنایا چند افثانہ نگاروں نے علامتی و تجریدی افثانے لکھ کر اپنے خیالات و جذبات کا اظہار کیا ترقی پسند افثانہ نگاروں میں احمد ندیم قاسمی حیات اللہ انصاری خاجہ احمد عباس عابد سحیل حاجرہ مسرور ممتاز مفتی قررت الان حیدر اور انتظار حسین وغیرہ کا شمار ہوتا ہے ترقی پسند تحریک بظاہر ختم ہو گئی ہے لیکن اس کے اثرات اردو عدب پر اور خاص طور پر اردو افسانے پر اب بھی نظر آتے ہیں سلطان سمانی ترقی پسند تحریک کی اسی افادیت اہمیت اور عبدیت کے متعلق کہتے ہیں جب تک دنیا کے کسی ایک انسان میں جینے کا شعور باقی رہے گا ترقی پسندی کو ختم نہیں کیا جا سکتا اس طریقے سے ہم دیکھیں گے کہ آج کے موجودہ دور کے افسانہ نگاروں کے یہاں بھی ہمیں ترقی پسند تحریک کے اثرات واضح طور پر دکھائی دیتے ہیں دیگر تحریکوں کے اثرات اتنے نمائع نظر نہیں آتے جتنا نمائع ترقی پسند تحریک کا اثر آج بھی اردو عدب پر آتا ہے اس طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ترقی پسند تحریک اردو عدب کی سب سے جاندار تحریک ہے جس نے عدب کو ہر لحاظ سے متاثر کیا اور خاص طور سے اردو افسانہ اب بھی اس کے سہر سے باہر نہیں آسکا ہے اور جب تک اردو زبان اور اردو عدب موجود ہے اس پر ترقی پسند تحریک کے اثرات باقی رہیں گے اگلے ویڈیو میں ہم افسانے کے متعلق ہی دیگر باتوں کا احاطہ کریں گے شکریہ